بعض لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے قریب جب محاصرہ ہوا تھا تو سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے ان کی داڑی پکڑ لی دی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے خلاف تھے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ثابت نہیں یہ بات کسی بھی صحیح صند سے دنیا میں کوئی ایک صحیح صند ابھی تک کوئی شخص پیش نہیں کر سکا کہ محمد بن ابی بکر وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالف ہوں یا انہوں نے جا کر نعوذ باللہ ان کی داڑی پکڑی ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ضرور ہیں لیکن نبی کے صحابی نہیں ہیں اگر بالفرض یہ جھوٹ ثابت بھی ہو جاتا کہ انہوں نے داڑی پکڑی ہے تب بھی وہ صحابی نہیں ہے تو اتراز نہیں ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کا ایک تو صحابی ہونا ثابت نہیں دوسرا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑی پکڑنا ثابت نہیں تیسری بات یہ ہے کہ جس روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑی پکڑی جا کر اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا تو شرمندہ ہو کر پشمان ہو کر نادم ہو کر واپس پلٹ آئے اس کا مطلب ہے کہ محمد بن نبی بکر اگر وہ روایت ثابت ہو جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن نبی بکر اپنی حرکت پر شرمندہ ہو گئے نادم ہو گئے لہذا کوئی اتراز بنتا نہیں